بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا گھڑ ایک ایسی قدرتی مٹھاس ہے جو گنے کے رس کو فقط گرم کرنے سے یا پکا کر حاصل ہوتی ہے عام طور پر گھڑ کا موازنہ چینی کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی میٹھے ذائقے کی حامل ہوتی ہیں اور بنتی بھی گھڑنے کے رسے ہیں جنوبی ایشیا میں گھڑ کو زیادہ تر گنے کے رسے بنایا جاتا ہے جبکہ کچھ ممالک میں اسے کھوپرے پام کے پانی اور خجور کے رسے بھی تیار کیا جاتا ہے جب ہم گھڑ کا موازنہ چینی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ چینی انسانی سہت کے لیے مزرے سہت ہے جبکہ گھڑ کے باقاعدہ استعمال سے انسانی جسم پر حیران کنفوائز ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ گھڑ میں بہت سے گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں کتروں کی بیماری میں گھڑ اور تل کے لڈو بنا کر کھانے سے اس کے عرض سے چھٹکاراں مل جاتا ہے سرسو کی خالص تیل میں برابر مقدار میں گھڑ ملا کر صبح و شام ایک چمش چارٹ لینے سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے صبح سورش نکلنے سے پہلے اور رات کو سوتے وقت بارہ گرام گھڑ کو چھے گرام گھی میں ملا کر چند دن کھائیں آدھے سر کے در سے مکمل نجات مل جائے گی اگر بلگم کی شکایت ہو اور بلگم بھی زیادہ بن رہا ہو تو گھڑ کے ساتھ ادرک کا رس استعمال کروانے سے بلگم کی شکایت ختم ہو جاتی ہے بوڑے افراد کو اکثر کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے تو ایسے بزرگ افراد اجوائن کے صفوف میں ہم وزن گھڑ ملا لیں اور اس آمیزے کا صرف پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کے وقت کھائیں کمر کے در سے جان چھٹ جائے گی اگر کسی مریض کا ملیریا بکھار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گھڑ برابر مقدار میں ملا کر کھلانے سے بہت جلد ملیریا سے نجات مل جاتی ہے اور بکھار والے مریض کو گھڑ کا شربت پلانے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے شیر خوار بچوں کی ماں جن کا دودھ بچوں کیلئے کافی نہ ہوتا ہو وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفیز زیرے کا صفوف اور گھڑ صبح و شام استعمال کریں اس سے دودھ کی مقدار پڑ جائے گی مٹی کی ہانڈی میں گھڑ کے چاول بنا کر روزانہ سونے سے پہلے تھوڑی مقدار میں کھانے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے وہ طالبِ علم جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو کچھ بھی یاد کرتے ہو تو بھول جاتے ہو انہیں چاہیے کہ صبح و شام گھڑ کا حلوہ کھائیں کچھ ہی دن میں حافظہ تیز ہو جائے گا روزانہ پانچ گرام گھڑ اور پانچ گرام ادرک کا پوڑر ملا کر استعمال کرنے سے نہ صرف گھڑنے کے در سے نجات مل جاتی ہے بلکہ سوجن بھی کم ہو جاتی ہے اسی طرح تھوڑا سا گھڑ اور بنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد میں آفاکہ ہوتا ہے نین کی پکی نیمولی پرانے گھڑ کے ساتھ دن میں روزانہ تین بار کھانے سے بوصیر جیسے محلک مر سے بھی نجات مل جاتی ہے کھانے کے فوراں بعد تھوڑی سی مقدار میں گھڑ استعمال کرنے سے گیس ایسی ڈی ٹی اور بدحضمی سے نجات مل جاتی ہے پرانا گھڑ پھوش کر کے پیس لیں پھر اس میں پیسی ہوئی سونٹ یعنی ادرک کا پوڑا ملا کر سونگنے سے ہشکی کے مرض میں آفاکہ ہوتا ہے خالص دیسی گھی کے ساتھ گھڑ استعمال کرنے سے ہمارے حازمے کا نظام بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کبز کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا مختلف اوقات میں بھوک لگنے کے باوجود کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تو گھڑ کو روزانہ استعمال کریں دن میں تقریباً تین بار گھڑ استعمال کرنے سے آپ آسانی کے ساتھ کھانا کھا سکیں گے اور آپ کے صحت بھی پرقرار رہے گی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مائگرین یا درد شکیقہ کا مرز عام ہوتا جا رہا ہے اسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں اس سے نجات کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سوتے وقت بارہ گرام گھڑ کو چھ گرام گھی میں ملا کر چند دن کھائیں گھڑ میں موجود فولات اینیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموکلوبین کی مقدار پڑھاتا ہے گھڑ جسم کی قوت مدافیت کو بھی بڑھاتا ہے آرثورائٹس یا گھٹھنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد پانچ گرام گھڑ اور پانچ گرام ادرک کا پارڈر استعمال کریں اس سے نہ صرف گھٹھنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی اسی طرح تھوڑا سا گھڑ اور بنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے پیٹ پر چمی ہوئی چلوی میں کمی لانا چاہتے ہیں یا مجموعی طور پر موٹاپے سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اور میٹھے کا استعمال بھی ترک نہیں کرنا چاہتے تو انہیں چاہیے کہ چینی کی جگہ گھڑ استعمال کریں ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق گھڑ کو استعمال کرتا ہے کچھ لوگ اسے کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں تو بعض افراد اسے چائے میں شامل کر کے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں گھڑ کو جس طریقے سے بھی استعمال کیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے باقائد کی سے استعمال کیا جائے تاکہ اس کی افادیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے لیکن زیابتیز کے مریض اور وہ مریض جن کا پیٹ خراب رہتا ہے وہ اس کے استعمال سے گریز کریں یرکان کا دیسی علاج جب جگر میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت مریض کا پیشاب بالکل زرد رنگ کا آنے لگتا ہے اور ناکنوں اور آنکھوں میں بھی زردی آ جاتی ہے پھر مرز کے پرانے ہو جانے کی صورت میں مریض کی تمام چیزیں زرد رنگ کی نظر آنے لگتی ہیں اور بھوک تقریباً ختم ہو جاتی ہے تو اس سے نجات کیلئے آٹھ عدد مغزِ بدام پانچ عدد سبز الائچی اور دو عدد چھوارے رات کو مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر اس میں بھگو دیں اور پوری رات پڑھا رہنے دیں پھر صبح چھواروں کی گھٹھلی نکال کر اور بدام اور الائچی کے چھلکے اتار کر اچھی طرح گھوٹیں پھر پچاس گرام کوزہ مصری اور پچاس گرام گائے کا گھی ملا کر مریض کو چٹائیں صرف سات دن کے استعمال سے یرکان دور ہو جائے گا آنکھوں کی زردی چہرے اور جسم کا پیلا پندور ہوگا مریض کو بھوگ بھی لگے گی جگر کو طاقت بھی ملے گی اور خون بھی پیدا ہوگا اگر آپ کو پیٹ میں گینس کی شکایت رہتی ہے تو صبح دفیر اور شام تین عدد بڑی الائچی کے دانیں چبا کر کھا لیا کریں تین روز تک مسلسل استعمال کریں تیسرے روز آرام محسوس کریں گے نولی کے اوپر والے چھلکیں چھیل کر خوش کر لیں ایک سو پچاس گرام تک خوش چھلکوں کا وزن ہونا چاہیے پھر اس میں پچاس گرام چینی ملا کر بارک پیس لیں صبح نہار ہوں ایک چائے والا چمچ ایک گلاس تازہ پانی کے ساتھ کھائیں ایک ماہ تک انشاءاللہ ببا سیر دور ہو جائے گی نوشادر کی چار رتی روزانہ پانی کے ساتھ لینے سے گردہ او مسانہ کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے